صاحب کو نقصان پہنچا ہے جو ہمارے ملک میں رہتے تو نہیں ہیں لیکن ہمارے زامین ہونے کا اور ہمارے نمائندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے نام تو پاکستانیوں والے ہی ہیں نا ہیں تو یہ پاکستانی ہی خیر اس ملک میں خیر اپنی خوب خواری کرنے کے بعد بھی ان کو شہریت تو ملے گی نہیں شہریت تو جا کر ان کو امریکہ برطانیہ اور دیگر اور یورپی ممالک میں ہی ملے گی جن کے خلاف یہ اتجاج کرتے ہیں سیدھی جو بات ہے یار بتاؤ کون سا رب ملک تمہیں دیتا ہے شہریت کوئی نہیں دیتا نا دیتے ہیں وہیں ہو وہاں جا کے اپنا کینیڈا میں یو ایسے میں یوکے میں یورپی ممالک میں آسٹریلیا میں جا کے شہریت لیتے ہو غلط بول رہا ہوں ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات ویڈیو جاتا ہے تو ایک عجیب و غریب قسم کا کومنٹ میں نے کل پڑا بات یہ کہ مہنگائی کی نشاندہی کرنے پر بے رزگاری کی نشاندہی کرنے پر ایک صاحب لکھتے ہیں کہ جناب یہ ایک ایجنڈا ہے حکومت کو یا ہمارے فازل وزیر آزم کو ڈی فیم کرنے کا اور لوگوں کو مسلیٹ کرنے کا ظاہری بات ہے کوئی بھی انکر ہو اس کے دل کو دکھ پہنچے گا کہ یار ایسی بات کوئی کیوں کرے جبکہ میں تو عمران خان کو بہت پسند بھی کرتا ہوں اور میں تو ٹی وی کے اوپر کہتا بھی ہوں وہاں کے دوحل کہتا ہوں کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں اور ان کو پسند کرتا آ رہا ہوں تو ظاہری بات ہے دل کو ایک دکھ پہنچتا ہے تو میں نے سوچا میں پتہ کروں ایسے ہی جیسے ایک بندے کو تجسس ہوتا ہے میں نے کلک کیا دیکھا تو وہ جو بھی صاحب تے نام نہیں لیتا لیفزن دوبائی فرام کراچی میں نے دل میں سوچا کہ انہی لوگوں نے وزیر آزم عمران خان صاحب کو نقصان پہنچا ہے انہی لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا ہے جو ہمارے ملک میں رہتے تو نہیں ہیں لیکن ہمارے زامین ہونے کا اور ہمارے نمائندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے نام تو پاکستانیوں والے ہی ہیں ہیں تو یہ پاکستانی ہی خیر اس ملک میں خیر اپنی خوب خواری کرنے کے بعد بھی ان کو شہریت تو ملے گی نہیں شہریت تو جا کر ان کو امریکہ برطانیہ اور دیگر اور یورپی ممالک میں ہی ملے گی جن کے خلاف یہ اتجاج کرتے ہیں سیدھی جو بات ہے یار بتاؤ کون سا عرب ملک تمہیں دیتا ہے شہریت کوئی نہیں دیتا نا دیتے ہیں وہیوں ہاں وہاں جا کے اپنا کینیڈا میں یو ایس اے میں یوکے میں یورپی آئی ممالک میں آسٹریلیا میں جا کے شہریت لیتے ہو غلط بول رہا ہوں لیکن تو کٹ the long story short میں آج وزیراعظم عمران خان صاحب آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی باتوں میں آ کر جن کا میں بڑا اعترام کرتا ہوں میں اوورسیز پاکستانیوں کا بھی اعترام کرتا ہوں میں عمران خان کا بھی اعترام کرتا ہوں لیکن سر وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نہیں رہتے ہمارے گھر میں نہیں رہتے وہ ہمارے گھر کے فیصلے نہ کریں تو اچھا ہے برا نہ مانے بھائی وہ تمام لوگ پیسے بھیج دینے سے باپ اپنے باپ ہونے کی دعوے داری نہیں کر سکتا باپ کو گھر کا چوکی دار بھی بننا پڑتا ہے اولاد سے لے کر والدین کا خدمتگار بھی بننا پڑتا ہے اوورسیز پاکستانی بہت اچھے ہیں وہ ہماری کفالت میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ مت بھولیں کہ گھر کے فیصلے وہی کرے گا جو گھر میں رہے گا بھلے زلفی بخاری صاحب کو برا لگے یا اچھا لگے کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے وزیر ہیں اور وزیر آزم عمران خان صاحب کے کان میں جا کر کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی کو یہ چاہیے اوورسیز پاکستانی کو وہ چاہیے اوورسیز پاکستانی برطانیہ سے بیماری لانا چاہتا ہے اوورسیز پاکستانی کو آنے دو تو سر یہ باتیں میں نہیں کروں گا اور نہ میں سنوں گا کیونکہ میں آپ کا سنسیر آدمی ہوں اگر میرے ماں باپ میرے سنسیر نہ ہوتے اور مجھے بچپن میں نہ ڈانٹتے جب میں پڑتا نہیں تھا تو آج سر اس ممبر کے اوپر نہ بیٹھا ہوتا ویسے بہت سارے لوگ انپڑ بھی آگئے لیکن سر یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو سننا پڑے گا آپ کو سننا پڑے گا یہ تمام ڈرامے بات جو بے وجہ برگر پپو سارے لگے ہوئے نا سر آپ کی ریس کے اندر یہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے یہ کسی کے نہیں ہیں میں آپ کو سچ بول رہا ہوں وزیر آدم عمران خان صاحب یہ بھوکا پاکستانی جو ٹی وی دیکھ رہا ہے یہ پیاسا پاکستانی جو ٹی وی دیکھ رہا ہے یہ آدمی جو صبح شام محنت کرتا ہے اس نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے یہ آپ سے سچی محبت کرتا ہے سر امیر کی محبت اچھی نہیں ہوتی سر برا نہ مانیے گا یہ لوگ جو رکشہ چلا رہا ہے یہ جو بائیک پہ جا رہا ہے بیوی کی خدمت کر رہا ہے جو روکہ غلام یہ یہ کرے گا سر آپ کو ووٹ یہ ڈالے گا یہ ڈالے گا آپ کو یہ بچی بڑے ہو کر آپ کو ووٹ ڈالے گی یہ بس پر جاتے لوگ گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو شوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستان میں جو تین چار دنوں سے جو ہنگاوے چل رہے ہیں اس کے بعد پاکستان میں آج انٹرنیٹ بین کر دے تک کی نعبت آ گئی پاکستان میں بڑے بڑے سوچل میڈیا پلیٹ فارم جیسے یوٹیوب ٹویٹر فیس بک واتس اپ ٹیلیگرام ان سب کو کس دیر کے لیے بند کیا گیا تھا جس سے کی اور مطلب جو تحریک لبیک کے جو پارٹی کے ورکر ہیں ہنگاوہ مچا رہے ہیں وہ دنیا تک نہ دیکھائے جا سکے اور آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا ہے جو پرنٹ میڈیا ہے اس سے بھی اس خبر کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا مطلب وہاں پر ہم لوکل چینل میں اس خبر کو بلکل بھی نہیں دکھایا جائے گا اس اینکر نے جو باتیں کی بلکل سچ ہے پاکستانیوں کو ویسٹن کنٹریز کی ناغرکتہ چاہیے وہاں کی سیٹیزنسپ چاہیے فرانس میں ایک لاکھ سے زیادہ پاکستانی گھوسے ہوئے ہیں اور یہ فرانس کے مطلب فرانس کے خلاف یہاں پر پاکستان میں پرداشن کر رہے ہیں بیسیکلی پاکستان کے لوگ اسلام کی ٹھیکے داری چاہتے ہیں اسلام کے نام پر یہ مطلب بولتے ہیں کہ ہم اسلام کے بیک مون ہیں یہی سے امت ہے یہ اور وہ جوانا پھلانا دیکھانا کیا کیا بولتے رہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا یہ پرداشن کوئی بھی مسلم جو رچ کنٹری ہے وہاں پر نہیں ہوئے ساؤدی ریبیا بغیرہ میں یہ کوئی پرداشن نہیں ہوئے اسلام یہ فرانس کے خلاف اتنی کوئی باتیں نہیں ہوئے ان کا کچھ بھی ان کو لینا دینا نہیں اس فالدو کی جیسے لیکن یہاں کہ یہ بیچارے گریب لوگ یہ لوگ نہ کچھ آنگے کا دیکھنا نہ پیچھے کا دیکھنا بس پاگل ہوئے اپنے ہی پروپرٹی جلا رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں اس اینکر نے بڑے پیار سے بتا دیا کہ ساؤدی ریبیا تو تمہیں ناغرکتہ تک نہیں دیتا وہاں پہ تم نہ وہاں کی کسی لڑکی سے سادھی کر سکتے ہو نہ وہاں پہ تمہیں کچھ ایسے مطلب کچھ قانون جو تمہاری مدد کر سکے وہاں پہ جاؤ کام کرو پیسہ لوگ گھر آ جاؤ اتنا ہی بس کرتا ہے ساؤدی ریبیا تو یہ لوگ مطلب کیوں اتنا مرتے ہیں مطلب انڈاریکٹل یہ کہنے کی کوسس کی لیکن آپ کو بھی پتا ہے پاکستان میں ان سینسٹیپ ٹاپک پر اتنا کوئی کھل کر بول نہیں سکتا حسان نسار جیسا بندہ جو بہت دلیلی سے بات کرتا تھا ایسا بھیگی بلی بنا اس ٹاپک پر کہ اس نے کچھ بھی کمنٹ دینے سے بنا کر دیا تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ کتنا سینسٹیپ ٹاپک ہے اور یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں یہ کینیڈا، امریکہ، یوروپین کنٹری یوروپین یونین یہاں سب ان کو ناغرکتہ چاہیے اور مطلب آپ سمجھ سکتے ہو ان کا دوگلہ پن اسی طریقے کا ہے وہ پڑھا لکھا انٹریکچول ہو یا پھر وہ مدرسے والا ڈائریکٹ جو مول بھی ہو یا پھر مدرسے سے نکل کر کوئی چھوٹا موٹا انسان ہو دونوں کیا وہ آخر میں نارہ ایک ہی رہتا ہے سرطن سے جدہ گستا کے رسول کی ایک ہی سجا لیکن بس وہ تھوڑا سا کیا ہے کلاسز میں فرق آ جاتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو اسی طریقے کے ویڈیو اس ٹاپک پر ملتے رہے ہیں ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اس خبر کو لے کر پاکستانی میڈیا میں اب ٹوٹل بلیک آؤٹ ہو چکا ہے اس خبر کو لے کر کوئی بھی ٹاپک ڈسکس نہیں ہو رہا ہے بہت کم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں تو کوسس کرتا ہوں اور بھی ویڈیو لاؤں اس ٹاپک پر کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو پردرشن دھردہ ہو رہا ہے اس کو دوانے کے لئے سوشل میڈیا ویسے بھی بین کر دیا گیا ہے اور بہت بڑے بڑے کنٹینر لائے گئے ہیں جو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں فرانس کے رازدود فرانس ایمبیسی پر اٹیک کرنے کی کوسس کی جا رہی ہے تو وہ سب پہلے سے ہی سیکیور کیا گیا ہے وہاں پر میڈیا بلیک آؤٹ ہے تو سائد اس پر کچھ خبر آئے تو ڈیفنیٹلی آپ کو اسی چینل پر ملے گی پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس پہ اپنے سجھاؤ جارور دیجئے